اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے گوڈ مارننگ سب کو اور صبح با خیر صبح کا سلام آپ سب کو تو میں کر رہی ہوں ابھی ناشتہ تو میری بتیجیاں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں کام پہ ان کو ناشتہ وغیرہ میں نے بنا کے دے دیا ہے اور میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا تھا کیونکہ رات کا میرے پیٹ میں بہت زیادہ در تھا تو پھر ناشتہ کرنے کو میرا دیلی نہیں کر رہا تھا میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ کروں گی اور ڈبے والا دودھ میں پیتی نہیں ہوں تو پھر میں نیچے گئی ہوں تو دکان والے سے کہا میں نے کہا ڈبے والا کون سا دودھ اچھا ہے تو انہوں نے مجھے ایک ڈبا نکال کے دیا تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ والا لے لیں آپ میں نے کہا ڈبے والی چاہے میں نے کبھی پی نہیں ہے تو کھلا دودھ نہیں یہاں سے ملے گا تو کہتے ہیں کہ کھلا دودھ ملتا ہے لیکن ابھی دودھ والا آیا نہیں ہے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے جب آجائے میں پیسے دیکھی ان کو اوپر آگئی میں نے کہا چلے آپ جب آجائے تو پھر مجھے دودھ اوپر میں کہتا ہے میں آپ کو بھی جوا دوں گا میں نے کہا تینکیو آپ کا بہت شکریہ پھر وہ دودھ دے کے گیا ہے مجھے تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے چاہے بنائی ہے چاہے بنا آکے اور بستر کی یہ چادریں بچھائی ہیں جب تک میں نے دوسرا کام جو سمیٹھنے والا تھا وہ تیاری شاری کر کے گئی ہیں میں نے کہا تب تک وہ تیاری کرتی ہیں تو میں نیچے سے دودھ لے آتی ہوں پھر اس نے دودھ مچے دیئے اوپر پکڑا کے چلے گئے ہیں تو پھر ابھی میں نے چاہے بنائی ہے چاہے بنا کے ابھی میں کر رہی ہوں ناشتہ تو پیٹ میں رات کا درد کیوں ہو رہا ہے مجھے تو رات کو کھایا تھا میرے برگر اس نے بندگو بھی جو تھی وزیادہ ڈالتی تھی کچھ تو اس وجہ سے پھر نہ میرے پیٹ میں رات کو درد ہو رہا تھا میں نے کبھی کھایا نہیں ہے برگر رات کو باہر گئے ہیں میں نے کہا سیٹ کروا کے آؤں جا کے تو سیٹ کروا کے آتی ہوں تو اسلام بات جانا تھا میں نے اس کے بعد پھر میں واپس آئی ہوں تو میں نے کہا چلیں برگر لے لیتے ہیں رات کو روٹیاں بھی آنے تک دوسری چھوٹی نے بنا لی تھی میں نے کہا چلیں ہم پہلے برگر کھا لیتے ہیں کہتی نہیں پہلے روٹی کھاتے ہیں تو پھر آباد میں برگر کھائیں گے وہ روٹی کھا کے اوپر سے میں نے برگر کھایا تو میرے پیٹ میں ساری رات درد رہا ہے ابھی بھی میری ٹانگوں میں بالکل بھی جان نہیں ہے ادھر جب میں نے کمالیہ سے لوگا رہا تھا تو تب بھی مجھے اس طرح میرے پیٹ میں درد ہوا تھا تو اب میں نے اسلامبہ جانا ہے تو تب بھی میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا پتہ نہیں کیا وجہ کیا نہیں وجہ تو ابھی میں ناجتہ بگرہ کر کے میں نے کہا میں فلیجل کی گولی بگرہ کھاتی ہوں تو دس بجے کہہ رہے تھے کال کرنا سیٹ کے لیے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیٹ کب ہوگی ابھی دس بجے فون کروں گی دو دن ہو گئے ہیں یہاں پہ لائٹ ہی نہیں ہے موبائل وہ ہم چار جو فیکٹری سے کروا کے لے کے آتے ہیں رات کو پھر آلو پہنگل کا سالن ہم نے بنایا تھا تو وہ ختم ہو گیا تھا پھر صبح کچھ بھی نہیں تھا دکانیں بھی نہیں کھلی ہوئی تھی کیونکہ وہ صبح صبح جاتی ہیں صبح پھر میں نے کیا کیا کہ پیاز کٹ کے ہری مرچے کٹ کے نا ان کی مطلب ہے کہ گریوی سی بنایا گیا تو بس وہی ان کو بھی ساتھ دے دیا اور میں بھی وہی کھا رہی ہوں یہ دیکھیں روٹی کے اوپر ہی میں نے سالن لگایا ہوں اور پراتھا میں بھلکل بھی نہیں کھاتی یہ دیکھیں اوپر سے میں نے روٹی مگی کے ساتھ چپڑ لیا تو ابھی میں کر رہی ہوں ناشتہ اپنے بھی کرنا تھا ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں اور پلیس میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں اچھے سے سے تو میری سپورٹ فل کیا کریں آپ کے بڑی مہربانی ہوگی لیکن لوگ تھوڑی سی ویڈیو دیکھتے ہیں اس وقت تک دیکھتے ہیں جب تک کمنٹ نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں انشاء اللہ میں جا کے ابھی اسلام بات جا کے نا میں نے وائی فائی لگوانی ہے جب میں وائی فائی لگوانی ہوں گی تو فل سپورٹ کروں گی میں سب کی انشاء اللہ پلی لسٹ پہ لگا کے رکھ دیا کروں گی تو کسی نہ کسی کا بھلا ہی ہو جاتا ہے لیکن میرا بھی کوئی بھلا کر دے تو میرا بھی چینل گرو نہیں کر رہا میرے ویوز نہیں آرہے مجھے بھی کوئی بتائے کہ میرے ویوز کیوں نہیں آرہے تو ساتھ ساتھ میں کر رہی ہوں ناشتہ لائیو کرتی ہوں تو ویڈیو کے ویوز نہیں آتے لائیو نہیں کرتی تو وائی ٹی ووچ نہیں بڑھتا پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا نہیں مسئلہ اور جب تک میں چائے کے ساتھ ناشتہ نہ کروں تو میرے تو ایسے لگتا ہے میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے میں لازمی ہوں سبح کے ٹائم ناشتے کے وقت میں چائے لیتی ہوں تو میری بتیجیاں جو ہیں نا وہ کر لیتی ہیں ناشتہ چائے کے بغیر وہ پی کے بھی نہیں جاتی لیکن میرے تو اندر روٹی جاتی نہیں ہے جب تک میں چائے نہ پی ہوں تو ابھی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور کمنٹ کر دینا اپنے دوستوں میں سب کو آپ نے شیئر کرنا ہے